اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو تھم نیل سے آپ سب کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ آج میں ڈسکس کروں گی ویٹ لوز جنرنی کے بارے میں اپنی ویٹ لوز جنرنی کے بارے میں ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ویٹ گین کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں سٹریس اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ ہم موٹے ہوتے جا رہے ہیں پتلے نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ کوشش بھی کرتے ہیں لوز کرنے کی لیکن انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا دوسرا ہمارے پاکستان میں بوڈی شیمنگ کو بہت زیادہ ہائلائٹ کر دیا گیا ہے اتنی زیادہ بوڈی شیمنگ ہو گئی ہے کہ ہر دوسرا بندہ دوسرے بندے کی بوڈی شیمنگ کر رہا ہے جو کہ بہت بری بات ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ انسان جس کے ہم بوڈی شیمنگ کر رہے ہیں وہ کس ڈپریشن سے کس سٹریس سے کس انگزائیٹی سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے جو انسان جیسا ہے اس کی بوڈی جیسی ہے اس کو اس چیز کا پتا ہے کہ اس کی بوڈی کیسی اور کس کنڈیشن میں ہے سو ویٹ لوس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر موٹیویشن ہونے چاہیے دوسرا آپ کے اندر ہمت ہونے چاہیے فاش فوڈ نہ کھانے کی کیونکہ فاش فوڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا ویٹ گین کرتے ہیں اور فریزی ڈرنکس جتنے بھی ہمیں ان سب چیزوں کا بائیک آٹ کرنا ہوگا جتنے اگر آپ ایک چیز اچیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا آئس کریم اس طرح کے تمام چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گے جتنے بھی برگر پیزے شوار میں ہیں اور آئی نو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کسی ایک گول کو اچیف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اپنا ویٹ منٹین کرنا ہے آپ کو ایک گول تک پہنچنا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا سو میں نے بیسیکلی فور منتھ میں ٹین کیجی ویٹ لوز کیا ہے جو کہ میرے لیے بہت بڑی اچیفمنٹ تھی کیونکہ میرا ویٹ ایک جگہ پہ سٹک تھا میرا ویٹ تھا سکچی تھی کیجیز تو میں اپنے ویٹ پہ ہوں فیفٹی تھری کیجیز پہ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی اپنا ڈائیٹ پلان جو کہ کسی بھی نیوٹریشن در ڈائیٹیشن سے میں نے نہیں لیا میرا خود کا ڈائیٹ پلان ہے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنے ڈائیٹ پلان کی طرف سبح اٹھتے ہی پری مورننگ ہم نے وارم وارٹر لینا ہے جو کہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے صرف نیم گرم پانی ہونا چاہیے اور اس میں ایک لیمن ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ لیمن ہماری میٹابلوزم کو تیز کرتا ہے نہ صرف ویٹ لوز میں ہیلپ کرتا ہے بلکہ ہماری ہارٹ ہیلپ کو بھی بوش کرتا ہے ہماری سکین الاسٹیسٹی کو بھی پرموٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں سب سے پہلے وارم وارٹر لیں گے بعد میں باری آ جاتی ہے ہمارے بریک فاسٹ کی دس یا گیرہ بجے کے قریب میں ناشتہ کرتی تھی اور ناشتی میں ہمیں لیتی تھی دو بوائل ایگ دو بوائل ایگ لینے سے کیونکہ اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے ویٹ لوز میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ پروٹین لیں گے نہیں آپ کا اچھا ویٹ لوز ہوگا یا تو آپ اوملیر لے لیں یا دو بوائل ایگ لے لیں اور بوائل اینڈوں کے ساتھ میں لے لیتی تھی یا نٹس کا استعمال کر لیتی تھی بادام لے لیتی تھی یا کوئی اور بھی قسم کا کوئی بھی نٹس جو مجھے اچھا لگتا تھا وہ میں لے لیتی تھی ٹھیک ہے کیونکہ اسے آپ کو انرجی ملتی ہے اور آپ فریش رہتے ہیں دوسرا ایک بات بہت امپورٹن بتاتی چلوں کیونکہ پانی کا انٹیک بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ پانی بیسٹ کم از کم دن میں تین لیٹر پانی آپ کو پینا ہے میں اس طرح کرتی تھی دو گلاس صبح ناشتے میں دو گلاس دوپہر کھانے میں اور دو گلاس شام میں اور دو گلاس رات میں اس طرح لیتی تھی ٹھیک ہے پانی نیکس چلتے ہیں اپنے لنچ کی طرف لنچ تقریباً میں ایک دو بجے کے قریب کرتی تھی ٹھیک ہے اور لنچ میں میں زیادہ سے زیادہ فروٹ لیتی تھی یا ایپل میں نے ایپل بہت زیادہ کھائیں اپنی ویٹ لوس جنری میں کیونکہ وہ موسم اس طرح کا تھا اس میں ایپل ہی ملتے تھے لیکن اگر آپ کو ایپل نہیں پساندہ آپ پیچ بھی لے سکتے ہیں آروے لے سکتے ہیں اور پیر بھی لے سکتے ہیں ناش پاتی کیونکہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں فیکٹیو ہوتے ہیں اور پروٹین فائبرز ہوتے ہیں ویٹ لوس جنری کے لیے اس کے ساتھ پھر میں آپ کو بتاتے چلوں آپ لنچ میں پھر نٹس لے سکتے ہیں اگر آپ کو فروٹ نہیں کھانے اور پانی لازمی لینا ہے اپنے ان کے ساتھ نیکٹ ہمارا ایپل کو ایپل کو لے لیں یا تو آپ سیلڈ کو لنچ میں لے لیں ٹھیک ہے لنچ میں سوری ایپل کو لیتی تھی سیلڈ سیلڈ کا بہت زیادہ استعمال میں نے کیا ہے اس کے ساتھ میں دو شامی کباب لے لیتی تھی اور یا پھر دال دال جو ہوتی تھی بغیر ترکی کہ وہ دال لے لیتی تھی بہت سے زیادہ ایفیکٹیو ہیں یہ آپ کی ویٹ لوس جنری کے لیے اور سیلڈ کا استعمال جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں اس میں کھیرے ہونے چاہیے کیبیج ہونی چاہیے بندگو بھی ہونی چاہیے اور تمام چیزیں ہونی چاہیے اگر آپ کھیرہ ٹماٹر یا کیبیج ویسے بھی روٹین میں کھاتے رہیں گے تو وہ ویٹ لوس آپ کا منٹین رہے گا اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بعد اگر آپ کو کسی بھی چیز کے کریونگ ہو رہی ہے ہوتی ہے ویٹ لوس کے سٹارٹ میں آپ کو بہت زیادہ کریونگ سٹارٹ آپ کو اپنے کاربز کو بہت زیادہ کم کرنا ہوتا ہے یہ بہت ٹاف ٹاسک ہوتا ہے کاربز کو ایک دم سے نکالا نہیں جاتا لیکن اگر آپ کو ایک ویٹ لوس کرنا ہے تو میں اپنا ویٹ لوس جنرنی بتا رہی ہوں تو جو میں نے کیا ہے میں وہ ہی آپ کو سججسٹ کر رہی ہوں کہ یہ میں کیا ہے تو اگر آپ کے لئے یہ فائدہ مند ہے تو آپ کر سکتے اس کے بعد میں نے اسب گول چھلکہ سیلیم ہس کا بہت یعنی آٹھ بزے سے پہلے ہو جانا چاہیے اس میں سب سے پہلے میں لیتی تھی نمکین گوشت چکن میں بہت زیادہ پروٹین ہوتے ہیں اور آپ کی ویٹ لوس کے لئے بہت اچھے ہوتی کیونکہ میں اپنی ویٹ لوس جنرنی میں چکن ہی لیا اور اس کے ساتھ میں کوئی بھی خیرہ وغیرہ یا کوئی بھی سیلیڈ کا بول لے لیتی تھی جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے رات کا کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی چیز نہیں کھانی اور کوشش کریں کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کریں انٹرمیٹن فاسٹنگ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کے بعد آپ نے 40 منٹ کی وغیرہ کرنی ہے بریس وغیرہ جس سے کہتے ہیں بہت زیادہ افیکٹیو ہے چالیس منٹ تک کرنی ہے سائیکلنگ کرتی تھی میں دس منٹ اگر آپ کے پاس کوئی بھی جم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے سائیکلنگ وغیرہ نہیں ہے تو آپ سکیپنگ بھی کر سکیپنگ رسہ کودنے کو کہتے ہیں پر ڈے آپ نے ہنڈر ٹائم سکیپنگ بھی کر سکیپنگ اور زیادہ سے زیادہ لو کابز استعمال کرنے روٹی اگر کھانے بھی ہے تو صرف دو سے تین بائٹس اپنی کریونگ کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد نرس کا استعمال کر سکتے ہیں نرس یوز کر سکتے ہیں آپ اور کسی بھی چیز کا ڈپریشن نہیں لینا اچھے سے سوئیں ٹائم سے سوئیں ٹائم سے جاگیں کیونکہ ہماری سلیپ بھی ہماری ویٹ لوس میں بہت مدد گار ثابت ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے رات کو کھانا کھانے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تھینک کیو اللہ حافظ